موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری پیاری بہنوں میری پیاری بیٹیوں عام کھانا سب کو ہی پسند ہے بچے بوڑے جوان سیزن کا فروٹ ہے تو کیوں نہ ہمیں اسے کیک کی صورت میں بنا کریں اس کے لئے میں نے سوجی لیا اس میدے کا استعمال نہیں کروں گی اور اس کے اندر انڈا بھی نہیں جائے گا اور نہ مکھن جائے گا اس کے اندر میں آئل کا استعمال کروں گی ڈیڑھ کپ میں نے میجرنگ کپ سے یہ سوجی لیا ہے ایک ٹی سپون بیکنگ پورڈر ایک بڑا چار ٹی سپون میں نے بیکنگ سوڈا جو کھانے کا سوڈا ہوتا ہے اور ڈرائی پروٹ لیا ہے کچھ ایک کپ میں نے دودھ لیا ہے یہ روم ٹمپریچر پہ چیزیں ہونی چاہیے ساری پھر کیک بہت اچھا بن کر تیار ہوتا ہے یہ ایک کپ دودھ لیا ہے اور ایک کپ ہی میں نے آم لیا ہے اور آدھا کپ چینی لیا ہے اور ایک بٹا چار کپ میں آئل استعمال کروں گی سب سے پہلے میں نے ایک مکسنگ کا جار یا دو بھی آپ کے پاس موجود ہے جس میں ہم مسالہ وغیرہ پیشتے ہیں بولوں گی اور اس سوجی کو میں پیش لوں گی سوجی کو چھان کے لینا ہے تاکہ اس کے اندر کوئی چیز نہ ہو کیونکہ موسم ایسا ہے تو اس کے اندر کوئی کیا مکوڑا بھی ہو سکتا ہے اسے میں پیشتے ہوں سوجی کو میں نے پیش لیا ہے اور میں ایک بول میں نکال لوں بلندر کا جار ہے اس کے اندر یہ میں ایک کپ آم ٹال دوں گی اور آدھا کپ اس کے اندر چینی چلی گی اور اس کے اندر آدھا کپ ابھی مدود ٹالوں گی اور ایک بٹا چار کپ اس کے اندر آئے چلی گی اسے بلند کروں گی یہ دیکھیں بلندر میں ڈال کر میں نے اسے پیشتے ہیں جب تک اس کا دانچینی کا دانہ نہیں ختم ہوتا اب یہ جو سوجی میں نے پیشی ہے اس کے اندر ڈال دوں گی اور اس کے اندر اسے مکس کروں گی یہ دیکھیں سوجی کو اور میں نے بکایا جو چیزیں تھی اس کو اندر اس کے مکس کر دیا اور اسے ڈھاکڑا رکھیں گی تاکہ سوجی اس کے اندر سوک ہو جائے جتنا ہی سوجی نے آم میں سے دودھ آم کا جوس جو بھی آئل وغیرہ سوک ہونا ہے وہ سوک ہو جائے گا اسے پندرہ منٹ ریسٹ پہ رکھوں گی اسے پندرہ سے پیس منٹ ریسٹ کے بعد میں نے اسے اس کا ڈھکن ہٹایا دیے دیکھیں کافی حد تک یہ پہلے سے زیادہ گاڑی ہو چکی ہے اب میں میجرنگ چمچ سے ہی اس کے اندر ایک ٹی سپون بھار کے بیکنگ پوڈر ڈالوں گی اور ایک پٹا چار یہ ایک پٹا دو ٹی سپون ہے مگر میں اس سے آدھا چمچ ہی بیکنگ سوڈا ڈالوں گی یہ دیکھیں آدھا چمچ اب میں اس کے اوپر دودھ ڈالوں گی جو کہ روم ٹمپریچر ہے اور اسے ہلکے ہاتھ سے مکس کروں گی اسے ہمیں اتنا لیکوڈ رکھنا ہے جتنا کہ ہمارا ٹیک کا بیٹر ہوتا ہے اسے مکس کر کے میں آپ کو اس کی آخری لکھ دکھاتی دودھ کا حساب آپ کو خود رکھنا پڑے گا یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے ہونا چاہیے اس کے اندر اسنس نہیں جائے گا کیونکہ عام کی اچھی اچھی خوشبو ہے اسنس کی اس کے اندر ضرورت نہیں ہے نہ ہی ہم نے اس کے اندر انڈا ڈالا ہے اور انڈے کی سمیل کو زیادہ تر ختم کرنے کے لیے اس کے اندر اسنس ڈالا جاتا ہے میں نے ایک سلور کا پیالا لیا ہے اس کے اندر میں تھوڑا سا آئل ڈالوں گی تقریباً تین چار کترے میں آئل ڈالیں اور گھٹ سے ساڑے میں اس کے اوپر لبا دیں تاکہ کیک اس کے اندر چپکے نہیں اب میں اس کے اندر بٹر پیپر لکھوں گی اگر آپ کے پاس بٹر پیپر نہیں ہے تو پھر اس کے اوپر تھوڑا سا میدہ ڈال لیں اور اسے دوبارہ سے جھان لیں تو یہ پی بیسٹرین بٹر پیپر کا ہی کام دیں گا اب یہ بیٹر میں اس بول کے اندر ڈال دوں گی اور میں ہلکا سا اسے ٹیپ کروں گی یہ میں نے ایک کڑائی لی ہے آپ پتیلا بھی لے سکتی ہیں اس کے اندر میں نے ایک سٹینڈ رکھا ہے آپ اس کے سٹینڈ نہیں ہے تو آپ اس کے اندر ایک کٹوریا پلیٹ بھی رکھ سکتی ہیں کوئی سٹینڈ کی لے لیں اب میں اس کے اندر یہ ڈال دوں گی اور چولا ایک منٹ کے لیے میں نے درمیانی آنچ پر رکھنا ہے اور اس کے بعد میں نے اس کو ہلکی آنچ پر کر دینا ہے دم والی آنچ ہو تو بہتر ہے یہ تھوڑے سے میں اس کے اوپر ڈرائی فروٹ ڈال دوں گی اسے ڈھک کر میں اس کے اوپر ایک کپڑا بھی لگا دوں گی تاکے اس کی نیٹ باہر نہ آئے چالی سے پنتالیس منٹ میں یہ کیک بن کر تیار ہو جاتا ہے اب میں اسے ذرا چیک کروں گی ایک میں نے یہ سٹیک لیے اور اسے دو تین جگہ سے میں اس طرح کر کے چیک کروں گی یہ دیکھیں اس کے اندر کوئی بھی ذرا نہیں لگ رہا اس کا مطلب ہے ہمارا یہ کیک بن گیا اب میں اسے نکال لوں گی اسے نکال کر میں نے تھنڈا ہونے دینا ہے کیک کو میں نے تھنڈا کر لیا ہے اب اس کی تھوڑے تھوڑی سائڈیں صرف اس طرح چھوڑانی ہیں ہلکی ہلکی سی اور یہ پلیٹ اس کے اوپر ڈڈی کر کے اس طرح میں نے اٹھا دیا اور یہ جو بٹر پیپر ہے اسے میں اتار لوں گی یہ دیکھیں کچھنا پیارا کلر آیا ہے اسے نہ اوون میں بنایا ہے ہم نے یہ کڑائی میں اور پتیلے میں بھی بہت اچھا کیک بن کر تیار ہو جاتا ہے اور اسے میں چھوڑی سے کٹ کروں گی یہ دیکھیں کسی نے اچھی جالی بنی ہے اور میں سے توڑ کے بھی دکھاتی ہوں آپ کو یہ دیکھیں آپ کو یہ مینگو کیک بناتے وقت کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی صرف آپ نے ٹمپریچر کی چیزیں لینے اور بیکنگ پوڈر اور بیکنگ سوڈا آپ نے فریش لینے زیادہ پرانا نہیں استعمال کرنا اس سے کیک اچھا نہیں بنے گا اور جو میں نے آپ کو ٹپس اور ٹرکس بتائی ہے جس طرح میجرنگ کی بھی اور اس کو بنانے کا طریقہ اس کو پیالے پر ڈالنے کا ہر چیز کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے آپ اسے آسانی سے بنا سکتے ہیں اور بنا کر اندوائے کریں اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کومرس میں بتائیں آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی مجھے اپنی دعا میں یاد ہے کیا گا اللہ حافظ